ماتم کے مناظر دیکھنے کے لئے بھی لوگ چاہتے ہیں ماتم دیکھنا ہے ماتم دیکھ اور ماتم کرنے والے ایک صاحب ہے انہوں نے ہم سے کہا بھی تھا کہ بھرا کیا ہے اس میں غم حسین تو منا رہے ہیں حسین کا غم منانے سے آپ کو کیا تکلیف ہے ہم کو تکلیف کائک ہوگی آپ سینہ ٹھوکیں گے تو آپ ہی کھو گی ہم کو کہاں ہم کو تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ حسین نے کبھی اس بات کا حکم ہی نہیں دیا نہ ہی اہلِ بیعت نے کبھی حکم دیا مجھے یہاں وہ بات یاد آتی ہے ہمارے ماضی قریب کے ایک بڑے عالی ویڈین ہیں شاہ عمد نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سے شیعہ علماء نے کہا تھا کہ مولانا آپ سنی لوگ ہیں ہم شیعہ لوگ ہیں دونوں میں سب برابری ہے سب چیزیں ملتی جلتی ہیں آپ بھی اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں آپ بھی حسن حسین کو چاہتے ہیں وعابیوں سے ان کی نہیں جمتی شیعہوں کی ہم سے جمتی ہے کیوں کہ سنی بھی اہلِ بیعت کو اپنا امام مانتے ہیں ہم بھی امام حسین کو اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں انہوں نے کہا آپ کی ہماری سب جمتی ہے ایک ہی چیز نہیں جم رہی ہے شیعہ مولانا نے کہا ہم ماتم کرتے ہیں آپ نہیں ماتم کرتے آؤ آپ بھی ایک بار ماتم کرلو سب ختم ہی ہو جائے گا اختلافی ختم ایک بار آپ ہمارے لئے ماتم کرلو غمِ حسین میں شیعہ سننی سب برابر جائیں گے ہمارے اللہ ماشاہ حمد نورحنی صاحب نے جواب دیا تھا ہاں ہم اس کے لئے بھی راضی ہیں ہم اس کے لئے میں سارے اتفاقات ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان محبت میں شرط یہ ہے کہ ماتم کریں گے سینہ آپ کا ہوگا ہاتھ ہمارا ہوگا ماتم اس طرح سے کریں گے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ماتم پر دلیل دینے والے بعض لوگوں نے کہا سیدنا اویس قرنی رب اللہ تعالیٰ نے سیدنا اویس قرنی رب اللہ تعالیٰ نے قرن میں یمن میں جب ان کو خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے جنگ احد میں حضرت اویس نے اپنے دانتوں کو توڑ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے جبکہ دو ہی دانت حضور کے شہید ہوئے تھے اور حضرت اویس قرنی کے متعلق لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے موں کے پورے دانت توڑ لی تو شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت اویس قرنی جب حضور کی محبت میں اپنے دانت توڑ سکتے ہیں تو ہم سینہ کیوں نہیں مار سکتے حسین کے غم میں یہ بہت بڑے بڑی دلیلیں لاتے ہیں اس طرح پہلی چیز تو یہ کہ واقعہ جھوٹا ہے حضرت اویس قرنی کے متعلق ایسا واقعہ جو مشہور ہے اس کی بنیادی نہیں ہے یہ صحیح روایت نہیں ہے اگر مان بھی لیا جائے صحیح روایت تو بزرگوں نے فرمایا مان بھی لیا جائے صحیح روایت تو دلیل دیکھو کیسی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے کیا دان حضرت اویس قرنی نے کیا کیا حضور کی محبت میں اپنے دانت شہید کیا اور کربلا میں امام حسین کا کیا کٹا تھا گردن کٹا تھا تو ماتم میں بھی کیا کٹنا چاہیے تو یہ صحیح ماتم ہے حضرت اویس قرنی نے دانت کے بدلے دانت اپنے شہید کر لی حسین کے غم میں حقیقی ماتم تو یہ ہے کہ ان کا سر کٹ گیا یہاں بھی سر کٹ جائے تو معاملہ ہی کلیر ہو جائے گا پھر اختلاف ہی نہیں رہے گا عزیزہ نگرامی یہ تمام معاملات اس لئے میں نے ارز کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوہ حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوہ کہ شیر حضرت اعلم نظمی میں رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں شہید مرتے نہیں ہیں قرآن یہ قواہی دے رہا ہے شہید مرتے نہیں ہیں اور جو نہیں مرا ہے اس کا ماتم کیوں کرے ہم جو مرا نہیں ہے اس کا ماتم کیوں کرے ہم تو حسین آزم کو کہتے ہیں قرآن کی آیتیں ہم کو زندہ بتا رہی ہیں وہ زندوں کے امام ہیں اور الحمدللہ ہم امام حسین ہو علی مرتضہ ہو ان کو اپنی قبروں میں زندہ تسلیم کرتے ہیں اور وہ زندوں کے آقا و امام ہیں مولا ہماری محفلوں کو قبول فرمائے مولا علی شیر خدا رب اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آج جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے رب زلجلال علی مرتضہ رب اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقات ہم سب کے گھروں میں عطا فرمائے یا رب زلجلال تیرے دربار میں یہ التجاہ ہے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدے کربلہ کے واسطے لِخَمْسَةٌ اُتْوِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَا الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَبَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَا وَصَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ خِيْرِ خِلْقِهِ محمدِ وَالِهِ وَصَحْبِ اَجْمَرِهِ محمدل عَلَىٰ